موسیقی جی ہاں دوستو میں آپ کو مار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ کو بہت ہی ایزی وی میں اس جو بوکے کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ایٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کی یہ سمجھنا ہے کی کیسے جو بلینڈگ موڈ ہے وہ کام کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک نیو lớر لیتا ہوں تاکی جو ہے blue لینڈگ موڈ ہے کیسے کام کرتے ہیں میں نے ایک لیئر لی ہے اور اس کے裹ą پر میں دو کلر لینے والا ہوں ایک تو لوگ آپ کو ہنگاем جوρίھنگا اور سیم جو لیئر ہے اس کے پر میں نے ایک اور سیلیکشن لی اور اس کے پر میں لینے والا ہوں ابھی black تو میرے پاس یہاں پر دو شیڈز ہیں اور دو لیئر ہے جب بھی آپ دو لیئر کو ایکٹیو کریں گے یا دو لیئر ہوں گی آپ کے پاس تو یہاں پہ کچھ option آپ کو دیکھیں گے ان کو بولتے ہیں blending modes یہ جو category آ رہی ہے دیکھیں category first category second third ایک لائن میں بنی ہوئی ہے تین categories ہے میں جو most of the time ہم use کرتے ہیں اور اگر میں بات کروں screen blending mode کی جیسے آپ اس کا screen blending mode apply کریں گے تو یہ جو black color ہے یہ گائب ہو جائے گا you can say remove ہو جائے گا hide ہو جائے گا کچھ بھی تو جہاں بھی photo میں جو ہوگا layer کے اندر black color ہوگا وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا اگر same case میں اس کا blending mode multiply رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے جو ہے white color وہ remove ہو چکا ہے and black is maintained تو صرف آپ کو یہ دو چیزیں سمجھنی ہیں کہ screen اور multiply کیسے کام کرتے ہیں اگر ان کے اوپر نیچے ہم ان کی بات کریں screen lighten تو ان کا جو behavior ہوگا ایک جیسا ہوگا جیسے کی screen کا ہے color dodge کا same behavior ہے linear dodge lighter color اور same case اگر میں multiply کرتا ہوں تو اس نے جو ہے white کو remove کیا اور black کو maintain رکھا ہے اس نے اور same case darken color burn linear burn and darker color تو اگر یہ concept آپ کے mind میں ہے تو آپ بہت ہی easily جو ہے جو بوکے کا effect آپ ڈال سکتے ہیں press shift on the keyboard control zero کریں گے تاکہ میرے پاس full screen کے اوپر جو photo آ سکے اور اس کے بات جو ہے اس کا جو blending mode ابھی ہم نے جو سیکھا ہے اگر ہم اس کا blending mode screen رکھتے ہیں اس میں سے کیا ہوگا کی جو black color ہوگا وہ remove ہو جائے گا اور جہاں بھی آپ کو white ملے گا وہ maintain رہے گا like this before and after بہت ہی easy ہے صرف آپ کو basic سمجھنے photoshop کے photoshop چلانا بہت ہی آسان ہے اور ان دونوں کا color match کرنا چاہتا ہوں جیسے یہ white جو ہے flare آ رہی ہے یہاں پہ orange یا yellow flare آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے پاس clipping آپ تبیوز کرتے ہیں اگر اس layer کا effect آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس layer کے پر ہے جو background layer اس کے پر آجائے تو آپ اس کو clip کرنا پڑے گا double click کریں گے یہاں پہ اور یہاں سے highlight کو choose کروں گا highlight کو چھوز اس لئے کیا ہے جو ہے white color highlight کا جو ہے part again جو ہے mid tone again red اور yellow بہت easily بہت ہی اچھے سے میں نے اس میں جو ہے اب lens flare کو add کیا ہے دیکھیں before and after سو اس طرح آپ photoshop میں کسی بھی lens flare کو add کرنا چاہتے ہیں صرف آپ کو blending mode کو سمجھ نا کی وہ کیسے کام کرتے ہیں اگر آپ کلاس کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں جو میرا number ہے ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے ڈھینک یو فرنڈز کیپ وچنگ آرون سکریشن